دنیا کی سب سے خطرناک بیماری پتہ ہے کونسی ہے وہ ریبیز ہے ریبیز ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ لا علاج بیماری ہے اور ایک دفعہ اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کے پاس سوائے موت کے کوئی چارہ نہیں ہوتا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریبیز صرف پاگل کتے کے کارنے سے ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہم اسی غفلت میں مارے جاتے ہیں کتے کے کارنے سے بھی ہو سکتی ہے کیٹس بائٹ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی بلیوں کے کارنے سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جانوروں سے ریلیٹڈ بیماری ہے یہ ایک کے سلائیوہ سے پھیلتی ہے جب وہ آپ کو کارتے ہیں ان کے دانت آپ کی سکین میں چکتے ہیں سکین میں جاتے ہیں کیونکہ ان کے سلائیوہ میں وہ وائرس موجود ہوتا ہے اور یہ ایک وائرل بیماری ہے یہ وائرس سے ہے اس پہ کوئی انٹی بیوٹک وائرہ یا کوئی اور دمائیں اثر نہیں کرتی اور آج تک دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے اس لیے اس کی احتیاط ہے اسے بچنا لازمی ہے کیونکہ یہ خدا نہ خاصتہ کسی کو ہو جائے تو پھر اس کے پاس کچھ ہفتے کچھ مہینے یا کچھ سال بھی ہو سکتے ہیں لیکن انٹی میڈلی اس بندے کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ اندازہ کریں اس کے خطرناک انہیں کہا کہ آج تک دنیا میں کوئی بھی اس کا پیشنٹ سروائیو نہیں کر سکا ایک کیس ملتا ہے وہ ضرور ملتا ہے لیکن وہ بھی کوئی موجزہ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں اس کی بھی کچھ دستے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن آج تک اس کے علاوہ ہسٹری میں کوئی بھی سروائیو کیس نہیں ملتا جس نے ریبیز کے بعد سروائیو کیا ہو تو جسے آپ اتنا معمولی اور عامتی سمجھتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے اچھا ڈاگ بائٹ یا کیٹ بائٹ کے بعد جب اس کے اثرات آتے ہیں یہ وائرس آپ کو اثر کرنے لگتا ہے تو یہ کیسے کرتا ہو اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وائرس کسی ہیومن بارڈی میں جب داخل ہوتا ہے تو یہ آپ کو ملٹیپلائے کرتا جاتا ہے یعنی کہ یہ وائرس کی گروپ شروع ہو جاتی ہے اور کچھ حصے کے بعد اس کے سمٹمز آتے ہیں اور سمٹمز آنے کے بعد پھر ایک تھوڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ ہفتے بھی ہو سکتا ہے کچھ مہینے یا کچھ سال ہو سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے سمٹمز آنے لگتے ہیں اب سمٹمز میں کیا کہے جیزیں ہوتی ہیں شدید سردرد ہو سکتا ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم کا خراب ہونا موشن وونٹنگ اور بھوک کا نالگنا یہ ہوتا ہے اور اس انسان کو جسے یہ سمٹمز آ چکے ہوئے ہیں جسے ریبیز کا اثر ہو گیا ہے اسے پانی سے نفرت ہو جاتی ہے پانی دیکھ کے وہ ڈرنے لگتا ہے پانی دیکھ کے خوف کا شکار ہو جاتا ہے پانی سے اور روشنی سے دو چیزوں سے اسے خوف آنے لگتا ہے وہ سورج کی ڈریکٹ روشنی سانلائٹ کو نہیں دیکھ سکتا ایکسپوئیر اس کو نہیں برداشت کر سکتا وہ پانی بھی نہیں کی سکتا اس کے سامنے کھانا جائے گا تو وہ ڈرنا اور کانپنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد اسے ہر طرح ایمن کے اس کے سامنے جو انسان بھی ہوتے ہیں سامنے بھی سارے ڈاگز ہر طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے دماغ پہ ایک خوف تاری ہو جاتا ہے وہ روتا ہے وہ چیختا ہے وہ ڈرتا ہے وہ کانپتا ہے وہ سہما ہوا رہتا ہے اور وہ عجیب سی حرکتیں کرتا ہے اب آپ نے کرنا کیسے آپ اسے بچ کیسے سکتے ہیں اس کا ایک علاج ہے کہ آپ اس کی ویکسینیشن کروائیں ویسے تو جو لوگ ڈاگز رکھتے ہیں کیٹس رکھتے ہیں یا ایمن کے آپ گلی میں باہر آپ کو عوارہ کتے آرکل بہت زیادہ ملتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ اس کی ویکسینیشن کروائے اگر کسی نے نہیں بھی کروائی ہوئی اسے ڈاگ بائٹ ہوا ہے اسے کیٹ بائٹ ہوا ہے یا کسی جانور نے اسے کٹ کر لیا ہے تو اسے فوری طور پر افتال جانا ہے اسے ویکسینیشن کروانی ہے اسے ویکسین کروانی ہے انٹی ریبیز اور لازمی کروانی ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی غفلت آپ کی جان لے سکتی ہے اس کے بعد ایک سوال اور زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاگ یا کیٹس لوگ کہتے ہیں جی ویکسینیشن ہے تو ہمیں ویکسین کی ضرورت نہیں ہے یا انہوں نے کٹ لیا ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہونا آپ کے ویکسینیشنڈ ڈاگ یا کیٹ کی بائٹ کے بعد بھی آپ کو ریبیز ہو سکتی ہے کیوں ہو سکتی ہے بعض اوقات وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتی ویکسین بعض اوقات وہ ڈیٹس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اگر آپ کے ویکسینیشنڈ ڈاگ یا کیٹ نے بھی آپ کو کار لیا ہے تو آپ کو ویکسینیشن کروانی ہے ایک اور سب سے اہم چیز جو کہ عام طور پر لوگ مس کرتے ہیں کہ آپ نے ویکسینیشن کروارکھی ہے کچھ سرسے کے بعد آپ کو کتے نے بلی نے یا کسی چیز نے کار لیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہماری ویکسینیشن ہو چکی ہے ہمیں ویکسینیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ دو آراملی ہیں ایک یہ کہ آپ کو ویکسینیشن دس سال تک کا کور دیتی ہے آپ کو دوبارہ ویکسینیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسری راہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ہر بار کتے کے یا بلی کے کٹنے کے بعد ویکسینیشن کروانی ہے اور ضرور کروانی ہے اور یہ دونوں چیزیں مجود ہیں اگر آپ کروالے تو بہتر ہے اگر آپ نہیں بھی کرواتے رہا اور ایک دو آپ ویکسینیٹڈ ہیں اور دس سال کا آپ کو کور ملتا ہے تو کم از کم آپ اس کی بوسٹر ڈوز روح لگویں آپ نے دوبارہ آپ کو کسی بلی کتے نے کار لیا ہے آپ کی ویکسینیشن ہوئی ہے ابھی ریشنڈلی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی اور آپ ویکسینیشن نہیں بھی کرواتے تو اس کی بوسٹر ڈوز لگوانا لازمی ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی بیماری یہ ایک عام سی نظر آنے والی بیماری دنیا کی سب سے خطرنات ترین بیماری ہے آپ اسے قاتل بیماری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا وہ کہتے ہیں سامپ کا دسہ پانی نہیں مانگتا وہ پھر بھی مانگ لیتا ہے اس میں سروائیول چانسز ہیں لیکن اگر آپ کو کتے نے یا بلی نے کار لیا ہے تو اس میں سروائیول چانسز نہیں ہیں بات کے پشتانے سے بہتر ہے احتیاط کریں تاکہ آپ کے پیاروں کو اور آپ کو یہ تکلیف دیکھنی ہی نہ پڑے خدا آپ سب کو سلامت رکھیں خدا آپ سب کو ایسی قفا سے محفوظ رکھیں